اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب سورِ واقعہ ستائیس میں پارے میں ایک بہت اہم ترین سورت ہے میں نے ارادہ کیا کہ آج انشاءاللہ میں سورِ واقعہ کا کچھ تفسیر اس کی بیان کروں گا اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبًا خَافِضَتُ الرَّافِعَةِ اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّنُ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا تو سورِ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولاکیوں کا تذکرہ کیا فرمایا وَقُنْتُمْ اَزْوَاجًا سَلَاسًا دیکھو باہر کی دنیا ایک الگی ہے قرآن کی دنیا بلکل الگ ہے قرآن وہ باتیں کر رہے ہیں جو پبلک بلک بھی نہیں کر رہی ہیں اور پبلک وہ باتیں کر رہی ہیں جن کی قرآن کوئی ویلیو ان کو دیتا ہی نہیں تو دونوں کی سنا کریں دونوں کی سنا کریں پھر تجزیہ کیا کریں کہ پبلک جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے یہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک پبلک کہہ رہی ہے کہ انسانوں کی بہت ساری قسمیں ہیں کچھ کالے ہوتے ہیں کچھ گورے ہوتے ہیں گورے اچھے لگتے ہیں کالے ان کو اچھے نہیں لگتے کچھ دولت مند ہوتے ہیں کچھ غریب ہوتے ہیں دولت مند اچھے لگتے ہیں غریب اچھے نہیں لگتے کچھ چھوٹے قط کے ہوتے ہیں کچھ اونچے قط کے ہوتے ہیں چھوٹے قط کے اچھے نہیں لگتے اونچے قط کے اچھے لگتے ہیں کچھ کمزور ہوتے ہیں کچھ طاقتور ہوتے ہیں کمزور اچھے نہیں لگتے طاقتور اچھے لگتے ہیں یہ قسمیں ہیں انسانوں کی تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اچھائی اور برائی کا ایک میار قائم ہو جاتا ہے یار گورے سب کو اچھے لگتے ہیں تو کریمیں لگا لگا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو گورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں دولت مند اچھے لگتے ہیں گاڑیوں میں گھومتا وہ آدمی ہر آدمی دولت کے پیچھے بھاگتا ہے یہ پبلک کی باتیں ہیں صحت مند اچھے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے لڑکے جم جا جا کے ڈنٹ پیل رہے ہوتے ہیں صحیح ہے نا طاقتور اچھا ہوتا ہے تو دنیا کی باتیں یہ ہیں کہ اتنی قسموں کے لوگ ہیں دنیا میں بہت ساری قسمیں انسان چاہتا ہے ان میں جو قسم سب سے اچھی سے اچھی سمجھی جاتی ہے میں اس کو اختیار کروں لیکن جب قرآن کی طرف آتے ہیں قرآن کہتا ہے یہ ساری قسمیں تھوڑے دنوں کے لیے ہیں سب مر کے مٹی ہو کے بولو خطا لہذا اس میں اگر تم خوبصورت بن بھی گئے تو مٹی طاقتور بن بھی گئے تو بھی مٹی دولت مند بن بھی گئے تو بھی مٹی ہر چیز کا انجام کیا ہے مٹی اس لیے اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں یہ اللہ کے لیے ہو تو ٹھیک ہے نہیں ہو تو کوئی ویلیو نہیں ہے پیسہ اگر اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے عیش کے لیے صرف مزے اڑاؤں گا اڑالو تھوڑے دن کے مزےیں ختم ہو جائیں گے قارون سے زیادہ تو اڑا نہیں سکتے میں ایک بیان میں کہہ رہا تھا نا کہ جو جس چیز میں ترقی چاہتا ہے نا اس میں اس کو دیکھ لیں جو اس سے پہلے ترقی کی انتہا کو پہنچ گیا تھا اس کا انجام کیا ہوئے جیسے میں نے مائیکل جیکسن کی مثال دی تھی جو چاہتا ہے گلوکار بن کے نام کماؤں تو مائیکل جیکسن سے آگے نہیں نکل سکتا مائیکل جیکسن رات کو سوئے پولس بھی نہیں اٹھا سکی ان کو اب کوئی سلوٹ نہیں کرے گا اب کوئی جرسیاں اتار اتار کے آپ کے لئے نہیں پھیکے گا اب آپ کی لاش پڑی ہوئی ہے سائنسدانوں کے ڈاکٹروں کے حوالے ہے وہ اگر آپ کی کوئی گردہ گردہ نکال کے کسی کے فٹ کرنا چاہیں ان کی مرضی وہ آپ کو خبر میں دفنائیں ان کی مرضی آگ میں جلائیں ان کی مرضی آپ کے سپیر پارٹ فریز کر لیں ریسرچ کے لئے ان کی مرضی اب آپ کی وہ ویلیو وہ کیا کچھ بھی ویلیو نہیں ہے بہت مزے اڑا لیے چلو نکلو یہاں سے اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو کتنا قارون سے آگے نہیں نکل سکتے قارون کے جو خزانے کی چابیاں جانور لے کے چلتے تھے چابیاں اتنی زیادہ تھیں ہمارے تو خزانے جانور نہیں لے سکتے دو چار چیک جیب میں پڑے ہوئے ہوں گے ایک تھیلہ پڑا ہوا ہوگا اس میں سکار آئی جل وقت ہوگا بہت زیادہ یہی ہوگا نا اتنا تو نہیں ہے کہ سونے چاندی کے ڈھیر گودام میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی چابیاں ہی جانور لے کے چل رہے ہیں لوگ لے کے جا رہے ہیں بھائی بہتیں خزانے تجوریوں کی چابیاں اتنی تجوریاں کتنی ہوں گی تو قارون کو آپ کراس نہیں کر سکتے کیا ہوا اس کا انجام زمین میں تھس کے مرے گیا نہ بھی تھسا ہوتا تو اب تک تو ویسا ہی مر چکا ہوتا پڑاوہ تو قبر میں ہی ہوتا تو آپ اگر حکومت چاہتے ہیں کہ یار نہیں یار کوئی اہدہ ہونا چاہیے کچھ اہدہ ہو کچھ محلے کا کوئی نازم بن جاؤں اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا تو محلے کا کوئی نازم بن جاؤں یا میں کس میں گریڈ کا آفیسر بن جاؤں کچھ تو بنوں کب تک یارویں اسکیل پہ جوب کروں گا تو بھائی آپ فیرون سے آگے بولو نہیں ہزاروں کو قتل کر دیا کوئی آواز اٹھانے والا نہیں اتنا روب اتنا دب دبا وہ بھی مر گئے انہا لیلہ ہو کے ختم بڑی باتیں کی اس نے پانی میں ایک غوطہ لگایا ہے سب پھنے خانیاں ختم نہ بھی لگاتا غوطہ اب تک ویسے ہی مر چکا ہوتا تو اس لئے یہ تو کھلونے ہیں یہ حکومت یہ دولت یہ پلوٹ یہ بہریہ ٹاؤن یہ گاڑی یہ سب چیزیں کیا ہیں کھلونے ہیں کھیلنے کے لیے آزمائش کے لیے اللہ نے دیئے ہوئے تو یہ اللہ کی باتیں ہیں یہ پبلک کی باتیں ہیں یہ گھر میں بیوی آپ سے اس قسم کی باتیں نہیں کرے گی بیوی سے شہر اس قسم کی باتیں نہیں کرے گا اببا بچوں سے ایسی باتیں اببا کہا گا بیٹا کیا کر رہا ہے آج کل تو کما کتنا رہے جب تیری پینٹ میں ہاتھ ڈالو کچھ بھی نہیں نکلتا یہ تو خیر اببا نہیں ہے تو بیوی یہ باتیں کرتی ہے کیونکہ پینٹ میں ہاتھ کون ڈالتا ہے جب لٹکی بھی ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے بیگم پینٹ میں ہاتھ ڈال کے بٹوا چیک کرتی ہے کچھ نہ کچھ پیسے بہت سے بتا کے کرتی ہیں بہت سے چھپا کے بھی کرتی ہیں تو یہ سب پبلک کی باتیں ہیں حتیٰ کہ بساوقات مسجد کے امام صاحب بھی تنخواہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تنخواہ کے حساب سے اس سے چندے کا متحلبہ کیا جائے ٹھیک ہے نا لیکن اللہ کی یہ باتیں بالکل بھی نہیں ہیں اللہ کیا باتیں کرتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی کائنات ہے نا ہر چیز کی ایک ایج ہے یہ ہمیشہ کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں بنایا ہر چیز کو فنائے ہم دیکھ رہے ہیں واقعی ہے بھی ایسا مچھر کی زندگی ایک دن کی ہوتی ہے وہ ایک دن میں پیدا ہو کے بچے دے کے انڈے دے کے زندگی گزار کے مر کے ختم کھٹمل ہوگی بھی پتہ نہیں دو چار دن کی ہوتی ہوگی لیکن وہ دو چار دن میں اتنے کھٹمل پیدا کر گئے جاتا ہے کہ اتنے کھٹمل کے لگتا ہے کہ وہ جو پیدا ہوا تھا نا تو سارا دن اس کے علاوہ کوئی کام اس نے کیا نہیں ہزاروں ہونڈے بچے پیدا کر کے جاتا ہے کمبخت لیکن وہ بھی دو چار دن کی زندگی کسی کی زندگی پانچ پانچ سو سال اللہ نے بھی بعض جانور ایسے ہیں میں نے خود کنزانیہ کے ایک جزیرے میں تین سو سال پرانے کچھوے دیکھے ہیں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ان کو پھر لکھا ہوا ہے کہ ان کی عمر اتنی ہے بالکل ایک آثینٹک اور جو کچھوہ آج پیدا ہو رہا ہے اس پہ بھی وہ لگا دیتے ہیں اس کی ڈیٹ آف برت تین تین سو سال پرانے کچھوے زندہ رہتے ہیں ان کو شرم بھی نہیں آرہی کہ یار بس کرو کتنی جنگیں دیکھ لی انہوں نے کتنا زمانہ دیکھ لیا تو اسی وجہ سے اللہ نے اس کو جب سست بنایا نا تو ہر کام اس کا سستی سے مر بھی سستی سے رہا ہے مرنے بھی ٹائم لکھا تو انسانوں کی ایک عمر ہے تو اللہ نے بتایا اسی طرح اس کائنات کی بھی ایک عیج ہے یہ بھی ختم ہو کے فنا ہو جائے گا تو پھر ہوگا کیا اللہ کہتے ہیں یہ کائنات بھی فنا ہوگی یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا دیا جائیں گے ایک سور پھونگا جائے گا تو انسان جو ترقی کی انتہا تک پہنچ رہا ہے میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا پھر میں یوں کروں گا کہاں کہاں سے خلائی سیاروں سے چھلانگے لگا رہے ہیں کہ جی وہ اتنے کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے آتے 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 زمین کے قریب پہنچ کے پیراسوٹ کھلتا ہے اور خلا سے بندے نیچے آ رہے ہیں تو یہ جتنی بھی ترقی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے اللہ کہتے ہیں ایک دن سب کو میں خاک میں ملا کیونکہ یہ اصل نہیں ہے تو آزمائش کے لئے پیدا کیا تھا اللہ دیکھنا چاہتا تھا تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے کون اور کر کون یہی کا ہو کے رہ جاتا ہے اببہ نے پیسے دے کے جرمنی بھیجا یونیورسٹی میں پڑھنے کے لئے اس پیسے سے آپ نے عیاشی شروع کر دی اور آپ بردست یونیورسٹی میں پڑھنے کے لئے بڑا مزا آ رہے ہیں شراب بھی چلی ہے یہ بھی لائف کو انجوائی کر رہے ہیں بیوکوف بھوکوف 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 واپس آوگے تو چترول لگاؤں گا تو سارے پیسے اڑا کے آگیا اور وہ کچھ بن کے آئے گا تو اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا کسی مقصد کے لئے وہ مقصد ہے اللہ دیکھتا ہے کون اپنے پیدا کرنے والے سے لون لگا کے لگتا ہے کون اس کی اطاعت کرتا ہے اور کون اس دنیا ہی کو مقصد بنا لیتا ہے اسی میں کی ایش و اشرت میں لگ جاتا ہے جو ایش و اشرت میں لگا ہے اللہ ابھی بھی اسے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں جو عبادت میں لگا ہے اس کو بھی کچھ نہیں دے رہے اللہ کہتے ہیں سارا نظام تباہ و برباد کرنے کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا وَكُنْ تُمْ اَزْوَاجًا سَلَاسًا یہ جو تمہاری قسمیں بنی ہوئی ہیں کالا گورا اونچا لمبا چھوٹا موٹا دبلا دولت من غریب صحت من یہ سب قسمیں کیا ہو جائیں گی ختم کیونکہ اللہ جو ریزلٹ اناؤنس کرے گا وہ جو امتحان میں فیل جو امتحان میں فیل چاہے وہ کالے تھے یا گورے معذور تھے یا صحت من ہر آدمی کا امتحان ہے جو بیمار ہے اس کا بیماری میں امتحان ہے ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیمار رکھا بیماری میں صبر کر کے امتحان میں کامیاب ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صحت دی سلمان علیہ السلام کو بے بہت عالی صحت عطا فرمائی اس صحت میں ان کو آزمایا موسیٰ علیہ السلام کو غریب مسکین بنا کے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو ایسی دولت دیئے ایسی دولت کے آپ کے بعد قیامت تک کسی کو ایسی دولت نہیں ملے گی ان کو اس دولت میں آزمایا کسی کو مرد بنا کے آزمایا کسی کو عورت بنا کے آزمایا تو اللہ کہتے ہیں کہ جب قیامت کا زلزلہ قائم ہوگا سب ختم جب پھر دوبارہ سور پھوکوں گا تو لوگ قبروں سے جب اٹھیں گے کم تم ازواجا سلاسا تین حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا سب کو میں ایک وہ جو امتحان میں فیل ان کو قرآن کہتا ہے اصحاب المشعمہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ اس دنیا میں امتحان میں ناکام اس میں کروڑپتی لوگ بھی ہوں گے اس میں غریب بھی ہوں گے اس میں بیمار بھی ہوں گے لوگ سمجھتے ہیں کہ غریب جنت میں جائیں گے ایسا نہیں ہے اگر وہ غریب غربت میں خدا کو خوش نہیں رکھتا یہاں بھی ٹینشن وہاں بھی ٹینشن لوگ سمجھتے ہیں مالدار سارے جہنم میں جائیں گے بھائی دولت بھی ہے عیش و عشرت بھی ہے لیکن خدا کی نافرمانی نہیں کرتا یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے قرآن کہتا ہے سلیمان کے یہاں بھی مزے تھے اور وہاں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہاں بھی اللہ نے خوب عیش و عشرت دی وہاں بھی دونوں جگہ مزے تو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس امتحان میں بولو بھائی کیا ہو گیا ناکام وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ کچھ وہ ہوں گے جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے یہ اس امتحان میں پاسنگ مارچس لے کر آئیں گے ایکسلنٹ نہیں اے ون گریڈ بولو نا بھائی نہیں پاسنگ مارچ کامیاب ہو گئے ان کو عمال لامہ کہاں دیے جائے گا دائیں ہاتھ جہنم میں نہیں جائیں گے جنت مل جائے گی اللہ فرماتے کچھ ہوں گے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ پرآن کیا کہتا ہے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ جو پاس ہونے والے لوگ ہیں کیا خوب ہوں گے وہ بھی اللہ خود تعریف کر رہے ہیں کیا زبردست وَأَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ جو بائے ہاتھ والے ہوں گے کیا ہی برے ہوں گے وہ کتنا برا ٹھکانا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ فرمایا کچھ لوگ وہ ہوں گے جو سبقت کرنے والے تھے ایکسیلینسی کے ساتھ مارس لی ہیں انہوں نے یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی سبقت کرنے والے ہیں یہ کون ہیں جو ہر نیکی میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ان کا سب سے پہلا مصداق مجاہدین ہے جنہوں نے اپنی جان مال کو اللہ کے حوالے کر کے میدان جنگ میں نکلتے ہیں دنیا کو خیر آباد لڑتے ہیں اللہ کی رہا میں پھر وہ لوگ جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا پرسوں ریونٹ سے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی چالیس سال سے ریونٹ میں مقیم ہیں چالیس سال ہو گئے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے بولو وقف میں نے ایسے دیکھیں تبلیغ میں بزرگ کروڑپتی لوگ ہیں ان کا بزنس سے چلتا ہوا بزنس چل رہا ہے اپنی جگہ بزنس کو بہت تھوڑا ٹائم کسی کے ذمہ لگا دیا اور اس سارے وسائل کہاں خرچ ہو رہے ہیں دعوت میں ایک دفعہ گیا اجتماع میں ایک صاحب دیکھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا ڈککن ہٹا کے کھانا بانٹ رہے ہیں لوگوں کو میں نے کہا کوئی پکوان سینٹر ہوگا ان کا پتہ چلا بہت بڑا تاجر ہے بھئی ٹھیک ہے لیکن اپنے آپ کو کیسا وقف کیا ہے کہ اللہ کے دین کی اور دین والوں کی خدمت کے لیے دیکھ پہ بیٹھ کے لوگوں کو چاول تخصیم اکرام ہو جائے بھئی لوگوں کا لوگ اللہ کے راہ میں نکل جائیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو بیچ دیا انہوں نے تو یہ کون ہے یہ پاسنگ مارس والے نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو السابقون السابقون بہت سبطت کر لی انہوں نے اللہ فرماتے ہیں یہ جو السابقین جو ایکسیلنسی کے ساتھ پاس ہوں گے یہ پہلے لوگوں میں بہت ہوں گے یعنی صحابہ میں اور تابعین میں بعد میں یہ لوگ تھوڑے سے شارٹ ہو جائیں گے عبادی کے ریشو کے لحاظ سے شروع میں ان کی تعداد بہت زیادہ اس سے ہی بھی پتہ چلتا ہے کہ روافظ جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں چند ٹھیک تھے باقی سارے ماز اللہ منافق تو قرآن تو کیا کہتا ہے شروع کے لوگوں میں ان کی تعداد بہت زیادہ اصحاب یمین کی نہیں سابقون کی شروع کے لوگوں میں بہت زیادہ جیسے جیسے قیامت قریب ہوتی جائے گی یہ لوگ مارکٹ میں شارٹ ہوتے جائیں ان کی تعداد کیا ہوتی چلی جائے گی عبادی کے لحاظ سے فرمایا فی جنات النعیم یہ جو السابقون ہیں یہ عیش کے باغات میں ہوں گے خوبصورت تخت جنت میں بچھے ہوئے ہوں گے جس پر یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے قرآن جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے تو ایسے انداز میں کہ انسان کی جو کا منٹل لیول ہے نا اس سے اوپر کی باتیں نہ ہو اور ہر دور کے انسان کو جنت سمجھ میں آ جائے ورنہ جنت کو مثال کے ذریعے بیان کرنا ممکن نہیں ہے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں دیکھو اللہ نے ہمیں دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں یہ ہمارے کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے لیکن ہی نعمتوں میں کتنے مزے رکھے ہیں شدید پیاس کے وقت آپ پانی پیئیں کیسا مزہ آتا ہے جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہو کیسی مزے کی زندگی ازر رہی ہوتی ہے اس کی حالانکہ یہ عمل کا بدلہ نہیں ہے تو سوچو اللہ جب عمل کا بدلہ دے گا اور نزلم من غفور الرحیم اور اللہ کی طرف سے میزبانی ہوگی مہمان بنیں گے ہم اس کی جنت میں تو پھر مَا لَا عَيْنُ الرَّأَتْ وَلَا اُذُنُ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَا قَلْبِ بَشَرْ نبی نے فرمایا ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر کے رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھیں نہ کسی کان نے ان کا حقیقی تذکرہ سنا اور نہ کسی دل میں ان کا خیال بھی گزرائے یعنی آپ ایش و عشرت جتنا سوچ سکتے ہونا آپ کی جہاں انتہا ختم ہوگی اس سے بھی آگے کی چیزیں جنت بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو اس دنیا میں تھوڑی سی قرمانی دے کر اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیتے اور بہت ہی بدقسمت لوگ ہیں جو تھوڑے سے گناہ ہیں جن کو آرام سے چھوڑا جا سکتا ہے مگر ان چند حرام لذتوں کی خاطر اپنے آپ کو جنت سے محروم کر رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے اللہ کچھ مثالیں دے رہے ہیں جنت میں ایسے خوبصورت بچے سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا خدمت کے لیے اللہ جنت میں بچوں کو پیدا کیا بہت سارے بچے ہوں گے جو آپ کی خدمت کریں گے اور اتنے خوبصورت بچے قرآن کہتا ہے جیسے تسبیح خوبصورت دانیں ٹوٹ کے بکھرتے ہیں کیسی اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ دانیں بکھرے ہوئے موتی وہ جنت میں بچے ایسے پھیلے ہوئے ہوں گے جیسے تسبیح کے دانیں ٹوٹ کے اس کے موتی دکھر گئے ہیں فرمایا ان شرابوں کے ساتھ بہتی بھی شراب جس سے نہ سر میں درد ہوگا نہ یہ بہکی بہکی باتیں کریں گے جو پھل کھانا چاہیں گے اور اڑتے ہوئے پرندوں کا گوش جس پرندے کے کھانے کی ان کو خواہش ہوگی وہ حور انعین اور فرمایا ان کی نکاح ہم ایسی عورتوں سے کریں گے حور عربی میں کہتے ہیں حورا کی جمع حورا کہتے ہیں انتہائی سفید رنگت والی اور عین آئینہ کی جمع عین آئینہ کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی تو اللہ کو ہماری فطرت کا پتہ ہے نا تو اللہ نے بتایا کہ سفید رنگت والی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی عورتوں سے میں ان کا نکاح کراؤں گا ان عورتوں کی مثال اور حسن و جمال ایسا ہوگا جیسے خوبصورت موطی ہوں جن کو چھپا کے رکھ دیا ہو ان پر کوئی گرد و غبار نہ ہو خوبصورت موطی ہو نا ان کو آپ چھپا کے رکھیں تو ان کی شائننگ میں ان کی چمک میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی جزائم بما کانو یعملون فرمایا اس عمل کا بدلہ ہے جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے لا يسمعون فیہا لغوا ولا تعثیما کوئی بیکار سر میں درد کرنے والی بات نہیں سنیں گے الا قیلا سلاما سلاما ہر طرف سے سلامتی و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین اور فرمایا جن کو پاسنگ مارس ملے دائے ہاتھ میں عمال نامہ ملا ان کے بھی کیا خوب مزے ہیں فی صدری مخضود ایسے بیری کے درخ جن میں کانٹے نہیں ہوں گے وَطَلْحِمْ مَنْضُود گُچھے لٹکے ہوئے کیلوں کے دیکھو ایک کیلہ ٹھیلے سے خرید کے کھایا جاتا ہے ایک درخ پر خوبصورت لٹکا ہوا ہوتا ہے تو اللہ لٹکے ہوئے پھلوں کا قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں قطوفوها دانیا لٹکے ہوئے جو گُچھے والے پھل ہوتے ہیں وہ الگ ہی اس میں لطفات ہے کھانے کا فرمایا فرمایا ان کو جو ہم ہوریں دیں گے جو ان کو عورتوں سے ان کا نکاح کریں گے یہ وہ عورتیں ہیں جن کو ہم نے جنت ہی کی مٹی سے پیدا کیا اور ان کو ہم نے کمارہ بنایا ہے لَمْ يَتْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ جس جنتی کو یہ خوبصورت عورتیں ملیں گی اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا اور نہ کسی جن نے ان کو چھوا ہوگا اس سے پتا چلتا ہے عورت کی یہ خوبصورتی ہے کہ نکاح سے پہلے اس کا کسی سے ریلیشن بولتے ہیں کیوں نہیں بھائی یہ اس کی حسن ہے یہ اس کی خوبصورتی ہے اس لیے اللہ نے جنتیوں کے لیے ایسی عورتوں کا انتظام کیا ہے مقصوراتن فی الخیام جن کو خیموں میں بند کر دی آئے اور آج لوگوں کو کس طرح کی عورتیں چاہیے بولڈ بہت زیادہ موڈرن ہونی چاہیے پھر وہ جب ابھی کیا میں بولوں جنت کی باتیں بیان ہو رہی ہیں پھر جب وہ سر پہ جوتے پڑھتے ہیں نا اور شکوک اور شبہات یار یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ گھر سے غائب ہے آئی نہیں رہی ہے مرد کبھی یہی ہے موڈرن آدمی ہوتا ہے عورت کو اس پر اعتماد نہیں ہوتا پتہ نہیں یہ فون ایسی فون آیا بیگم بیٹھی بھی انہیں دم یوں کر کے گھما دی ہو سکتا ہے اس کو شک ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے بھائی اور ادھر ان کو شک یورپ میں ایک ماہر نفسیات ہے اس کا میں نے کچھ دن پہلے کچھ سال پہلے بیان سنا اس نے کہا بھائی یہ جو پہلے ہی شادیاں بہت کم ہو رہی ہیں اب ان شادیوں میں میاں بیوی کو ایک دوسرے پہ شکوک اور شبہات ہوتے ہیں تو ان بیسز پر طلاق نہ دیا کرو اگر دونوں غلط ہیں تو کوئی بات نہیں رشتے کو چلاو اصل میں وہ لوگ تو پریشان ہیں ایک تو شادی ویسے ہی نہیں ہو رہی ان کے ہاں پھر ہو رہی ہے تو ان میں بہت سوں کے تعلقات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں بیگم پکڑی گئی سکائپ پہ بات کرتے ہوئے میاں پکڑا گیا کسی سے بات کرتے ہوئے تو وہ ماہر نفسیات کہہ رہا تھا بھائی اگر پکڑے بھی جا رہے ہیں تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اگر اس سے بھی فرینڈشپ ہے بیوی تو تمہاری ہے نا اور بیوی کو کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں اگر اس کی گل فرینڈ ہے اور اس سے تعلقات ہیں میاں لیگل تو تمہارے لیے ہے نا یہ تو اس پہ وہ ماہر نفسیات سمجھا رہا تھا کہ ان بیتوں پر باتوں کی وجہ سے ڈیورس نہ لو نہ دو تاکہ تو تھوڑے بہت شادی کے جوڑے بچے ہوئے ہیں وہ تو بچے ہیں میں نے کہا دیکھو کیسا معاشرہ تباہ ہو برباد ہو گیا ہے کہ اب میریج لائف کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو بھی لیگل قرار دیا جا رہا ہے کہ کاغذ میں میاں بیوی بن کے رہو کوئی بات نہیں حقیقت میں بے شک نہ بھی ہو ورنہ یہ کاغذی شادی ابھی کیا ہو جائیں گی بولتے کیوں نہیں ختم تو اسلام نے جو نظام دی ہے نا عورت کی عفت عورت کی پاک دامنی وہ باپ کے گھر سے نکل کے کہاں جائے گی شوہر کے گھر میں سیدھا یہ بہت بڑی نعمت ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جنت کی مٹی سے بنایا اور کمارہ بنایا عوربا اطرابا اور ہم نے ان کو ہم عمر بنایا لوگ عام طور پر کم عمر لڑکیوں سے شادی کی خواہش ظاہر کرتے ہیں خوبصورتی کی وجہ سے تو جنت کی عورت خوبصورت ہوگی لیکن آپ کی ہم عمر کیونکہ ہم عمر سے انسان کا منٹل لیول ملتا ہے وہ اپنے غم اس کے سامنے بیان کر سکتا ہے راز کی باتیں اس کے سامنے لیکن دنیا میں ہم عمر جب ہوتی ہے تو آپ اگر پچاس سال کے ہیں تو ہم عمر بھی کتنے سال کی ہوگی پچاس سال تو مچورد ہوگی لیکن حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے تو جنت میں اللہ نے یہ دونوں نعمتیں دی ہیں فرمایا لی اصحاب الیمین یہ ان لوگوں کو نعمتیں ملیں گی جو دائیں ہاتھ والے ہیں فرمایا یہ پچھلوں میں بھی بہت اور قرب قیامت میں بھی یہ لوگ بہت دوں گے یہ بھی خوشخبری کی بات ہے کہ یہ مسلمانوں میں ہر دور میں اصحاب الیمین ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے یہ کبھی بھی مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوں گے کہ دو چار آدمی دنیا میں نیک بچے ہوں باقی سارے کیا ہو گئے ہوں خراب ہو گئے ایسا نہیں ہے آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ جن کو بائیں ہاتھ میں عمال لامہ دیا جائے گا کتنے ہی برے ہیں فِي السَّمُومِ وَحَمِيمِ گرم لُو اور کھولتے ہوئے پانی میں اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ جہنم کی آگ میں ہوں گے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں اترایا کرتے تھے وَكَانُوا يُسِرُّونَ عَلَى الْحِنسِ الْعَظِيمِ ایک بہت بڑا جرم ان کی زبان سے سرزد ہوتا تھا وہ کیا زرم تھا یہ کہتے تھے اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوسُونَ جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں مجھے لمس یونیورسٹی کے پروفیسر ان کے سوڈنس اقراء یونیورسٹی کے پروفیسر ان کے سوڈنس کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر ان کے سوڈنس بحریہ یونیورسٹی کے پروفیسر ان کے سوڈنس یاد آتے ہیں جن میں ایتھی ازم اور مذہب کی بغاوت بہت سپیٹ کے ساتھ پھیل رہی ہے جو سائنسدانوں سے کچھ ضرورت سے زیادہ متاثر ہو گیا تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ لائف اسٹائل بھی ان کو ان کا باپ ڈاروین سمجھائے گا کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں یا اللہ ہے یا نہیں ہے ہم نے خدا کی عبادت کرنی ہے کہ نہیں کرنی سمجھ رہے ہیں کیا نہیں سمجھ رہے ہیں وہ یہ سمجھتے تھے ہر چیز میں ہمارے باپ کون ہیں ایشن سے اتنا متاثر ہو گئے تھے قرآن کہتا ہے یہ بہت بڑا جرم کرتے تھے وہ جرم کیا ہے یہ کہتے تھے ائیذا متنا بھلا جب ہم مر جائیں گے وَكُنَّا تُرَابًا ہم مٹی ہو جائیں گے وَعِظَامًا جب ہڈیا ہو جائیں گے اِنَّا لَمَبْعُوثُون تو سائنس تو کہتی ہے کہ پھر دوبارہ زندگی کا امکان ممکن بولو نہیں مشاہدہ بھی یہ کہتا ہے سائنس دو چیزوں پر بھئی لیبارٹری ٹیسٹ سے ثابت ہو جائے یا مشاہدہ ہو جائے ان دو کے علاوہ اور کوئی دلیل کو سائنس بولو نہیں مانتا کہہ رہے اِٹ اِزنٹ پوسیبل یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مر کے ختم ہو جاؤ اور دوبارہ یہ عمل ریورس یہ نہیں ہو سکتا اللہ فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا جرم کرتے تھے کہ جب ان کو پیغمبر کی دعوت پہنچی پیغمبر کی بات اور ہمارا کلام پہنچا کہ مر کے مٹی ہو گے ختم نہیں ہو جاتے ایک دن دوبارہ تمہارا رب زندہ کرے گا تو یہ کہتے تھے اَئِذَا مِتْنَا اِنَّهَا لَشَيْءٌ عُجَاب کبھی کہتے تھے یہ ایک بات خوبڑی میں آنے والی نہیں ہے یہ مولویوں کی بنائی بھی باتیں ہیں پہلے تو یہ کہتے تھے ساہر جادو کر رہے عجیب عجیب باتیں کر رہے کبھی کہتے تھے ان کا مفاد ہے اصل میں پیسے ملتے ہیں ان کو ایسی باتوں پہ مفاد ہے ان کی دکانیں چل رہی ہیں مولویوں کی کیونکہ اگر یہ کہیں گے کہ مر کے ختم کوئی حساب نہیں ہے تو پھر کوئی مسجدوں میں آئے گا بولو بھئی کیا ہو گیا کوئی مسجد کیا ستائیس میں رات کیا اٹھائیس میں رات کیا رمضان کیا شوال لائف کو انجائے کرو کیا ساس کیا سسر کیا ابا کیا دادا کیا نانا کیا بچی کیا بہن اوہ بھائی گدے گھوڑے کی طرح زندگی گزارو کتے پالو بچے پیدا کرنے کی ضرورت بولو نہیں کتے پالو بلی پالو وہ بھی آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں بچوں کی کیا ضرورت ہے بھائی یہ ٹینشن خامخہ کی کیونکہ یہ بھی ایتھیس بنے گا بڑا ہو کر یہ تو مذہب سکھاتا ہے نا باپ کے حقوق ماں کے حقوق خالہ کے حقوق نانی کے حقوق مذہب کے علاوہ تو اگر آپ مذہب کو چھوڑتے ہو تو پھر تو بھائی ڈاروین کی نظریہ کی پیداوار ہوا بندر سے اتفاق سے وجود میں آئے ہو جو اتفاقی حادثے کی نتیجے میں کوئی چیز اگر بنتی ہے تو پھر ان کا آپس میں ریلیشن نہیں ہوتا اچھا برا نہیں ہوتا پھر ان جو آئے بن گئے اتفاق سے اب اتفاق سے کھاؤ جو کچھ کھا سکتا ہے وہ کیا کرے کھائے وہ کھانے پینوں کو فوکس کرو ایاشی کو فوکس کرو تو قرآن کہتا ہے یہ کہا کرتے تھے ائیدہ متنا وکننا ترابا وعظاما بھائی یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں مر کے گل سڑھ کے ختم ایک نیچرل پروسس ہے مریں گے تو یہ ہوگا تو نیچرل پروسس کے تحت مر کے ختم ہونا تو ہے پیدا ہونا یہ سمجھ میں نہیں آتا اللہ فرماتے ہیں قل ان کو کہہ دو ان الولین والآخرین تمہیں تو اپنا پیدا ہونا سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیسے ہوں گے جو آدم سے لے کے اب تک دنیا میں آئے ان کو بھی والآخرین جو قیامت آئیں گے سب کو لمجموعونا سب نے اکٹھا ہونا ہے الامی قابی یومی معلوم ایک ٹائم میں نے متعین کر دیا اس میں سارے اے ٹو زیڈ اپنے سامنے لاکے کھڑا کر دوں گا میں فرم مائن اکم اس کے بعد ہوگا کیا اللہ سب سے پہلے ان کو اس تانے کا جواب دے گا پہلے سزا دے گا اور جب ان کو سزا دے گا تو یہ کہیں گے یہ ہمیں سزا کیوں مل رہی ہے تو اللہ کہے گا ان کے اس تانے کا جواب دے گا کہ تم جو یہ الفاظ کہا کرتے تھے نا اور تمہارے پاس میرے اس دعوے کہ اتنے دلائق ہیں ان دلائل کو تم نے نظرانداز کیا اور اپنی یونیورسٹی کے اس بدبخت پروفیسر کو جو اپنے پیدا کرنے والے وہ اپنے باپ کو تو مانتا تھا کہ میں باپ سے پیدا ہوا ہوں ماں کو بھی مانتا تھا ماں سے پیدا ہوا ہوں لیکن باپ اور ماں اتفاق سے وجود میں آ گئے اتنی بےوقوفوں والی باتیں کیا کرتا تھا اس گدھے کے خاطر تم نے اپنے خدا کا انکار کیا اس کی تمہیں یہ سزا ملے گی تو اللہ فرماتے ہیں اے گمراہ لوگو اور اے خدا کی آیتوں کا انکار کرنے والو اس درخ سے تمہیں کھلاؤں گا جس کا نام زقوم ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک اس کا تھوڑا سا پانی نکال کے اگر میٹھے سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ سمندر کڑوا ہو جائے اسی سے اپنا پیٹ بھروگے تیز کھولتا ہوا پانی تمہیں پلانے کے لئے دیا جائے گا وہ تیز کھولتا ہوا پانی جس سے مو انسان کا جل جائے ایسے پیوگے جیسے پیاسیں اونٹ پانی پیتے ہیں اور ایک گھونٹ بھر کے وہ نگلنے کی کوشش کرتے ہیں جو روز جزا ہے اس دن ان کی میری طرف سے یہ میزبانی ہوگی کیوں اے اللہ تو تو ظالم نہیں ہے فرمایا ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ ڈاروین کے نظریے پہ تم پیدا وہ بے وقوف احمق اس کو یہ وہ ایسی باتیں کر کے گیا ہے مور کے پروں میں اتنے خوبصورت رنگ یہ کلر جب وہ مور پھیلاتا ہے دنیا میں کوئی احمق نہیں کہہ سکتا کہ یہ آٹومیٹیکلی خود سے وجود میں یہ کلر خود بخود وجود میں آ گئے ہیں کوئی بے وقوف یہ بات نہیں کر یہ ڈاروین کہہ گر گیا اور یہ گدھے سارے اسی کو فالو کر کے گئے ہیں ویسے یہ بڑے فنٹر بنے پھرتے ہیں کہ ہم کوئی بات عقل کے خلاف نہیں کرتے ہم عقل پرستے ہیں میں لوگوں سے ان گدھوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ایک کاغذ پہ ایک انسان کی تصویر بنیوی ہو بے جان تصویر آپ کسی پروفیسر سے پوچھیں اس گدھے سے کہ اگر ڈاروین یہ دعویٰ کرتا کہ عربوں کھربوں سال میں کسی کاغذ پہ انسان کی ایسی تصویر اتفاق سے بن گئی ہے تو مان لیتے آپ کہو گے کبھی بھی اتفاق سے ایک تصویر بے جان تصویر بولو نا نہیں بن سکتے نہیں جی ڈاروین نے ایک ثبوت بھی دی ہیں کہ وہ ایک دفعہ وہ ہوا تھا وہ توفان آیا ہوگا رنگے ڈبے گر گئے ہوں گے پھر وہ ڈبے یوں کر کے گرے ہوں گے پھر ایک یوں ایک برش یوں چل گیا ہوگا پھر ایک کروڑوں سال میں یوں چل گیا ہوگا پھر یوں چل گیا ہوتے ہوتے ایک پورا چہرہ وجود میں آ گیا پہوگے بھائی نہیں ہو سکتا ایسی کمال ہے یہ تو مان نہیں رہے کہ بے جان تصویر وجود میں آ گئی اور وہ تصویر ایک پتلے کی شکل میں وجود میں آئی اور اس میں دو آنکھیں سچی مچی کی لگی ہیں جو دیکھتی ہیں دو کان سچی مچی کے ہیں جو سنتے ہیں دماغ کھوپڑی میں فٹ ہے جو سوچتا ہے زبان ہے جو بولتی ہے دانت ہے جو چباتے ہیں ایک ایک چیز اتنی خوبصورت انداز میں اس کھوپڑی میں فٹ ہو گئی تصویر جو بے جان تھی وہ خود بن نہیں سکتی یہ پوری چلتی پھرتی تصویر جو پتلا ہے اور چلتا بھی ہے پھرتا بھی اس کے جوائنٹ فکس ہو گئے ایسا ہاتھ اب تک نہیں بنا سکے ہیں ایسے جوائنٹ اب تک نہیں بنا سکے ہیں جو ہماری ہڈیوں میں لگے ہوئے ایک ایک چیز بن گئی میدے کا نظام گردوں کا نظام دل کا نظام سوچنے کا نظام آنکھوں میں پلکیں لگا دی ہیں خوبصورتی کے لیے آئی بروز بنا دی ہیں ایک ایک چیز ابھی تو اللہ یاد دہانی کر آ رہا ہے آخرت میں بتائے گا نہیں سزا دے گا اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تیری کھوپڑی میں دو آنکھیں نہیں لگائی ہیں یہ خود بخود لگ گئی ہیں خود سے لگی ہوتی تو کھوپڑی میں جا کے کیوں لگی ہیں بھائی گھٹنے میں کیوں نہیں لگ گئی ہیں جا کے اور دو کیوں لگی ہیں ایک کیوں نہیں لگی دو آنکھیں ایجیسمنٹ ان کی دیکھو یار ذرا سی ایجیسمنٹ دونوں پتلیوں کی دائیں بائیں ہو جائے تو دیکھنے کا سارا سیٹ اپ بربا دو آنکھیں فٹ ہوئی ہیں اور ایسی زبردست ایجیسمنٹ کہ موت تک وہ ایجیسمنٹ آپ کی دائیں بائیں نہیں ہوتی ان آنکھوں کی پتلیوں کے فاصلے سے بندہ ٹریس ہو جاتا ہے قرآن کہہ رہا ہے کیا میں نے تیری دو آنکھیں نہیں بنائیں یہ زبان میں نے نہیں بنائی کیا یہ تُو سمجھتا ہے خود سے بن گئی ہے تیرے جو دو ہونٹ ہیں تُو کیا سمجھتا ہے خود بخود بن گئے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے کام میں نے کیے لیکن تُو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ اللہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا وہ گھاٹی کیا ہے جس پہ میں تمہیں چلنے کا کہہ رہا ہوں کیا انداز ہے دیکھو قرآن کا قرآن کہہ رہا ہے میں نے تیری کھوپڑی میں دو آنکھیں لگا دی دو کان بنا دی ہے دل دماغ جگر اتنے احسانات کر دیئے پھر میں نے تجھے ایک حکم دی ہے گھاٹی سے گزر جا یہ آرام دے راستہ چھوڑ کر میری خاطر اس مشکل راستے سے گزر جا تو تُو اس مشکل راستے سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آرام طلب ہے اللہ کہتے ہیں بتاؤں کیا مشکل راستہ ہے جس پہ چلنے کا حکم دے رہا ہوں میں فَقُّ رَقَبَا وہ مشکل راستہ یہ ہے کہ مخلوق کے بھی حقوق ادا کر اور خدا کے بھی مخلوق کبھی آپس میں ریلیشن ہے اخپل طریقے سے زندگی نہیں ایتھیس کا ریلیشن نہیں ہوتا آپس میں تھوڑا وہ اپنی ماں کو نہیں مانتا باقیوں کو کیا مانے گا اکثر دہریے اپنی بوڑی ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں اور مذہبی لوگ اپنی بوڑی ماں کی پاؤں میں جنت تلاش کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا مخلوق کے حق ادا کرے گا اللہ فرماتے ہیں فَقُّ رَقَبَا مخلوق کے حق میں یہ ہے کہ غلاموں کو غلامی کے طوق سے آزاد غلام خرید خرید کے آزاد کرو اللہ تمہیں اس کا حکم دے رہا ہے آج غلام نہیں ہیں لیکن غلاموں جیسی زندگی گزارنے والے لوگ موجود ہیں ان کو غلامی سے آزاد کرو ان کے لئے آواز اٹھاؤ فَقُّ رَقَبَا وَمَا عَدْرَاكَ مَلْعَبَا فَقُّ رَقَبَا اَوْ اِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَا اللہ ہم سے کوئی ناجائز مطالبے نہیں کر رہا کہ میں نے تمہیں بنایا میں نے آنکھیں دی میں نے کان دیے تو بس ایسے ہی اُلْتے اُلْتے حکام دے رہا ہو کہ اب صبح آدھا گھنٹہ اُلْتے لٹکا کرو بہت سے مذہبہ میں یہ بھی ہوتا ہے ہندووں میں آپ دیکھو بھگوان کو خوش کرنے کے لیے کرالنگ کرتا بہا دہلی جا رہا ہے ایسے دیکھیں ہیں نا آپ یو ٹی پہ پڑھے ہوئے ہیں آپ کو نظر آئیں گے ہندووں میں آپ کو نظر آئیں گے بھگوان کو خوش کرنے کے لیے ننگا بیٹھا ہوا ہے ہے ایسے وہ کہتے ہیں بھگوان اس سے خوش ہوتا ہے نیچرل ہے ننگے پیدا ہوئے برہانہ پیدا ہوئے تو کپڑے کیوں پہنے وہ تو شکر ہے انٹرویو کے دران کسی نے میز سامنے لاکے رکھ دی اس کے برنہ برنہ میں یہ باتیں آپ کے سامنے نہیں کر سکتے میں نے دیکھا وہ شکر ہے کسی نے اور پھر پوچھ رہا ہے کہ اس تکلف کی بھی کیا ضرورت ہے میز رکھنے کی ہمارا خدا ہم کو ایسے بےہودہ کاموں کا حکوم نہیں دے رہا بعض قوموں میں خدا کو خوش کرنے کے لیے گنجے ہو کے گھوم رہے ہیں برما میں جاؤ سارے ٹنڈے مذہبی لوگ پندیت کیا ہے ان کے ٹنڈ وہ کہتے ہیں خدا بال کٹانے سے خوش ہوتا ہے کان لکھا بابی خدا کو تمہارے بالوں سے کیا لے نہ دینا یار بعض کہتے ہیں نہیں بال بڑھانے سے خدا خوش ہوتا ہے سکھ کو دیکھ لو آپ سکھوں کو اتنی بڑی بڑی لٹھے ہیں بغلوں کے بال بھی بڑھ رہے ہیں اور پتہ نہیں باقی ریپورٹوں کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے بہرحال قیاس کیا جا سکتا ہے انسان وہ کہتے ہیں اس سے خدا کیا ہوتا ہے ہن خوش ہوتا ہے خدا نہیں خوش ہوگا بھائی اس سے اس کو کیا کہ تم نے پورا جن بنے ہوئے ہو تم بعضوں نے کیا کیا بس بلکل سفید چٹ ہو گئے کچھ کیا کر رہے ہیں ہندو کیا کر رہے ہیں وہ مندر جا رہا ہے کرالنگ کرتا ہوا وہ پتہ نہیں چوبیس گھنٹے سے لیٹ لیٹ کے جا رہا تھا اس کا انٹریو لیا مر جائے گا بھائی کہہ رہے ہیں نہیں بھگوان اس سے خوش ہوتا ہے لیکن ہمارا خدا ہمیں کیا کہتا ہے نہ ایتھییس کے طرح ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس خدا کا انکار کرو نہ دوسرے مذہبی لوگوں کی طرح ہمیں یہ کہتا ہے اس خدا کو مان کے یہ الٹے الٹے کام کرنا شروع کر دو نہ 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 یہ کہتا ہے کہ جنگلوں میں نکل جاؤ عیسائی راہبوں کی طرح دنیا چھوڑ چھاڑ کے بس اللہ اللہ کرو نہ 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 کیا پیارے حکام دیئے فکھو رقبہ اللہ کہتا ہے میرے تیری آنکھیں بنائی ہیں یہ ڈاروین نے یہ ڈاروین کے نظریے کے تحت نہیں بنی ہے اتفاق سے میں نے تیری زبان بنائی میں نے تیرے ہونٹ بنائے ایک ایک چیز تیرے پوری باڈی میں نے ڈیزائن کی ہے تو اللہ فرماتے ہیں فلقتہ ملعقبہ اب میں تجھے کہہ رہا ہوں ذرا مشکل راستے سے چل وہ مشکل راستہ کیا ہے فکھو رقبہ انسانیت میں جو بھی غلامی کی زندگی گزار رہا ہے اسے غلامی کے طوق سے آزاد میں اندرون سن جانتا ہوں ایسے علماء کو جن کو اللہ نے دولت بھی دی وہ اندرون سن جا کے انتہائی غریب طبقہ جن کو سندھیوں میں جو ظالم قسم کے لوگ ہیں بعض لوگ انہوں نے قرضے دے دے کے غلام بنایا ہوئے تو یہ ان کے قرضے ادا کر کے ان کو اس غلامی سے نکالتے ہیں اس میں ہندو بھی ہیں ہندووں کو بھی نکالتے ہیں بہت سو کو مسلمان کر دیا ان کے لئے علاق اتارے بنائے ہوئے ہیں یہ چھپ کے کام ہو رہا ہے جو دنیا کے سامنے نہیں ہے یہ انہی آیتوں پر عمل کر رہے ہیں کہ غلاموں کو غلامی کی طوق سے نکالو انسان اللہ کا غلام بننے کے لئے آیا ہے انسانوں کا غلام بننے کے لئے نہیں آیا کہ سودی قرضے دے دے کے ان کو آپ جکڑ لیں آئی ایم اف نے بھی ہم کو غلام بنائے ہوئے سودی قرضے دے دے کے اب ہم غلام بنے ہوئے اس سے کئی گناہ لیکن ہم غلام بنے ہوئے تو انہی کی پولیسوں پر ہمارے تعلیمی ادارے انہی کی پولیسوں پر چل رہے ہیں تو یہ بھی غلامی ہیں اپنا کچھ بھی نہیں رہا ہمارا تو اللہ فرماتے ہیں انسانیت کو غلامی کے طوق سے نکالو اگر تم یہ مانتے ہو کہ یہ آنکھیں خود نہیں بنی یہ کس نے دی ہیں میں نے دی ہیں فک رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبہ فرمایا شدید بھوک والے دن کسی مسکین کو کھانا کھلاو اگر تم چاہتے ہو کہ اس خدا کا بولو شکر ادا کرو او مسکینا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ مسکینا ذا متربہ وہ کیا ہے او مسکینا ذا متربہ یتیمن ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ فرمایا کسی قرابتدار یتیم کو تلاش کر کے اس پر احسان کرو قرابتدار یتیم کون ہوتا ہے آپ کا باپ مر گیا آپ کا چھوٹا بھائی یتیم ہے اب اس کی وراست مت کھاؤ بلکہ اس کے مال کی بولو حفاظت اگر بچی ہے اس کے مال کی حفاظت کرو عورت سمجھ کے بچی سمجھ کے کمزور سمجھ کے اس کی جائدات کاروبار کے نام پہ بزنس کے نام پہ ہڑپ مت کرو اس پر احسان کرو لیکن ہمارے ہاں الٹا ہو رہے معاملہ اور فرمایا یہ تمہاری نیکیاں قبول اس شرط پہ کروں گا کہ تم اس خدا پر ایمان بھی رکھتے ہو اس کی توحید اس کے پیغمر پر اگر اس خدا پر ایمان نہیں رکھتے تو بل گیٹس کی طرح ساری دنیا کو کھلا کھلا کے آدھے ہو جاؤ اس دنیا میں تینک کی شکل میں تمہیں بدلہ مل جائے گا میرے پاس تمہارے لئے کوئی اجر نہیں ہے کیونکہ میں نے اصول بنایا ہے وَيُطْعِمون الطعام على حُبِّه مسکینا وَيَطِيمًا وَأَسِيرًا کہ غریبوں کو کی خدمت میری محبت کی بیس پر ہوگی تو قبول کروں گا میری محبت کی بیس پر نہیں ہے تو غریبوں سے جا کے اس کا عجر مانگو مجھ سے عجر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ کہتے ہیں نا وہ ان کے ٹرس بنے وے ہیں گوروں کے بہت کھلاتے کرتے مانتا ہوں ان کے ہم بڑے بڑے سخی لوگ پیدا ہوئے جو دنیا کو کھلا رہے ہیں ہسپیٹل بنا دی ہے فری علاج ہو رہے بہت ہیں لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو خدمت میری محبت کی بیس پہ ہوگی مجھ سے ایمان کی بیس پہ ہوگی تو اس کا مجھ سے مانگنا جو میرے لئے نہیں ہے جس کے لئے ہے اس سے مانگنا اللہ کہتے ہیں تم نے کیا تو لوگ تمہارا نام یاد کر رہے ہیں قبروں پہ سلوٹ پیش کیا جا رہے ہیں مرنے کے بعد تمہارے حق میں مزامین آ رہے ہیں لوگ تمہاری مثالے دینے بہت اچھا مل گیا بس یہ مجھ سے بنایا تھا تم میری آیتوں کی تصدیق کیوں نہیں کرتے تھے کیوں نہیں مانتے تھے میرے کہنے سے مر کے ہم زندہ ہو جائیں گے تو اس میں تمہیں تاجب کی کیا بات تھی پہلی دفعہ بھی تو ہم نے بنایا تھا نا تمہیں اب اللہ اپنی قدرت کی دلائل لے رہے کہ جو اس طرح بنا سکتا ہے وہ کو انسان تم بناتے ہو ام نحن الخالقون یا ہم بناتے ہیں خود سے تو بن نہیں سکتا یہ اس میں ایسے سوفیئر انسٹال ہو گئے کہ ماں کے رحم میں جاتے ہی آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پھے پڑے کلے یہ سب بن بنا کے پورا بچہ تیار ہو کر ادھر ماں کے پیٹ سے نکلائے اور ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا یہ فطرت کو خود سے کہاں سے پتہ چل رہی یہ پیدا ہو رہے تو اب دودھ پیدا کر دو اس کے لئے اسے کچھ بھی نہیں آتا جو پیدا ہوا ہے دودھ پینے کا سلیقہ آتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے اللہ کہتے ہیں یہ سارے کام تم کر رہے ہو یا ہم کر رہے ہیں یعنی اللہ دوروین کو تو لفٹی نہیں کر رہے نا کہ خود بخود تو اللہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا اب یا تو ہم کر رہے ہو تم تو کر نہیں رہے تو پھر کون کر رہے ہم کر رہے ہیں تو جو منی کے ایک غلیص اس قطرے میں دل دماغ جگر آنک نا گردے پھپڑے کلیجی اور پمپنگ کرنے والا دل بنا سکتا ہے وہ مٹی میں جانے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں کھڑا کر سکتا تمہیں فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین اور ہم نے تمہارے لئے موت کو بھی مقدر کر دیا اور یاد رکھو ہم اس سے عاجز نہیں کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا کر دیں ابھی ہم اس سے عاجز ہم تھکے نہیں ہیں ہم کمزور نہیں پڑے اور تمہیں ایسی تخلیق میں پیدا کر سکتے ہیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے تمہیں تو اس کا بھی علم نہیں تھا یہ تم نے اس کا بھی علم نہیں تھا تو ہم نے بتا ہے تو ایک اور طریقہ ہے جو ابھی ہم بتانی رہے بعد میں دکھائیں گے تمہیں پھر تم کہو گے اچھا پتا چلا ایسے بھی ہو سکتا ہے تبھی تو قرآن کہتا ہے جب یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے تو کیا کہیں گے امدت نسنتین و احییت نسنتین فاعترفنا بذنوبنا اے اللہ دو موتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں اور دو زندگیاں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں پیدائش سے پہلے بھی ہم مرے وے تھے کوئی حقیقت نہیں تھی تو نے ہمیں زندہ کیا ایک زندگی دیکھ سکتا ہے اس کا ہم انکار کرتے تھے لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہم اعتراف کرتے ہیں کہ تو نے دو مرتبہ مارا ہے اور دو مرتبہ زندہ کیا ہے فاعترفنا بذنوبنا آج ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں ماف کر دے مان لیا کہ تو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے ہم سائنسدانوں کی باتوں میں آکے ہماقت کا ارتکاب کر بیٹھے ان کو پڑا لکھا سمجھ کے پیغمبروں کو چھوڑ کر ہر چیز ان کمبختوں سے پوچھنا شروع کر دی ہم نے فاعترفنا بذنوبنا مان لیا ہم سے جرم ہوا ہے فہل الہ خروج من سبیل اس آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہو تو ہمیں بتا دے اللہ کہتے ہیں اب نہیں نکالوں گا بہت دنیا میں محلت دی تھی بہت لوگوں نے تمہیں سمجھایا تھا دو اینٹیں آپس میں اگر جڑی بھی ہوتی تم نہیں مانتے تھے کہ یہ خود سے جڑ سکتی ہے تم نے یہ کیسے مان لیا کہ پورے انگلیوں کے جوڑ خود سے جڑ گئے آنکھیں کھوپڑی میں آکے فٹ ہو گئیں ان کے اوپر بھویں بن گئیں پھر اتفاق سے بجود میں آتے ایک جنس بنتی مرد الگ پیدا ہو رہے ہیں عورتیں الگ پیدا ہو رہی ہیں دونوں کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہے دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں ان کا ملاب ایک الگ معاملہ ہے اور اس کے نتیجے بچہ پیدا ہونا ایک اس بچے کو آنکھ کان ناک دے کے پیدا کیا تاکہ وہ سیکھے سیکھتے 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 حتی اذا بلغ اشدہ و بلغ اربعین سنہ چالیس سال کی بھربور جوانی کو پہنچ جاتا ہے وہ پھر دوبارہ الٹا ہونا دوبارہ بچپنہ کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے اللہ فرماتے اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی اگر میری قدرت کا یقین نہیں آیا تھا تو اب دیکھنے کے بعد اعتراف کرنے کا فائدہ نہیں ہے تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا فرمایا تم پہلی مرتبہ پیدا کرنا دیکھ چکے تھے پہلی مرتبہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ دیکھو اگر ہم میں سے ہر شخص کروڑوں سال کے بعد پیدا ہوتا نا اور ہماری عمرے کروڑوں سال ہوتی ہمیں یادی نہ ہوتا کہ کیسے پیدا ہوئے تھے تو ہم کہتے شاید کوئی اتفاق ہو گیا ہو شاید کیا ہو گیا ہو اتفاق تو دورمن صحیح کہتا تھا کہ کروڑوں سال میں کوئی آیا تھا تو ہم اتنا پرانی بات یاد ہے نہیں اور اس وقت ہمارا دماغ بھی کنسٹرکشن کے مراحل سے گزر رہا تھا اس میں ڈینٹنگ پرنٹنگ کا کام ہو رہا تھا تو ہمیں روٹی کھا رہی ہے اس روٹی سے بچے کی آنک اگنا شروع ہو رہی ہے ناک اگنا شروع ہو رہی ہے دل اگنا شروع ہو رہا دماغ اگنا شروع ہو رہا ہر چیز جیسے پودا ہے نا قرآن کہتا ہے ایسے اللہ انسان کو اگاتا ہے جیسے پودے اگتے ہیں ایسے پورا زکرون تو تمہیں پھر نصیت کیوں نہیں ہوئی پھر کیسے کہہ دیا کہ ہماری کھوبری میں نہیں آتا کہ مر کے زندہ ہوں گے تو دیکھ چکے ہو تم اپنی آنکھوں سے آگے اللہ فرماتے ہیں افرائیتم ماتحرسون اچھا چلو تم ہو سکتے اپنی پیدائش بھول گئے ہو کہ اس بیچ میں دیکھو کیسی انسٹالیشن ہوئی ہے ایک بیچ خدا کی قسم اتفاق سے وجود میں بولو نہیں آنسل کوئی کہہ نا کروڑوں سال میں یہ ایک ایسا بیچ وجود میں آگیا ہے کہ زمین میں ڈالو گے تو اکھے دوبارہ عام پیدا ہو جائیں گے ارے یہ کیسا سائیکل ہے یار کیسا سرکل ہے مٹی میں کچھ بھی ڈالو مٹی کھا کے ختم لوہ ڈالو ختم ایک پلاسٹک ہے جو کئی سو سال کے بعد جا کے کچھ اس کا تھوڑا بہت فرق آتا ہے لیکن وہ بھی تائم لگتا ہے اس میں عجیب بات ہے اتنی بیج اللہ نے پیدا کر دیے اس میں ایسی انسٹالیشن کر دی ہے سوفیئر ایسے ڈال دی ہیں ایسے پروگرام ڈال دی ہیں کہ ایسے جادو صبح شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ادھر خربوزے کا بیج زمین میں ڈالا بجائے فنا ہونے کے مٹی پانی ملا اچانک اس میں کونپلے نکلنا شروع وہ بالکل الگ چیز ہے پتے نکل رہے ہیں بھائی یہ بیچ کے اندر تو کوئی پتہ نہیں تھا چلو ہو سکتا ہے اتفاق سے کچھ ایسا ہو گیا ہوں باز دفعہ اتفاق سے ایسا بھی ہو جاتا ہے آدمی چیز چینج ہو جاتی ہیں لیکن یہ عجیب سی بات چلو پتے نکل آئے ٹھیک ہے جی تھوڑے دنوں بعد ان پتوں سے پھول نکل 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 بلکل الگ ان کی خوشبو الگ ان کی رنگت الگ دوروین کی خوبڑی کیا ہو رہی ہے جس نے کہا تھا خود سے بن گئے ہو وہ یہ منظر میرے سامنے بیٹھ دیکھتا میں ایک چپت لگاتے بولتا اللہ کے پتھے بتاب یہ پھول نکل رہا ہے یہ پھول کو کس نے بتا دیا تھا کہ میں نے نکل 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 ہو سکتا ہے دوروین کہتا اتفاق سے دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے اتفاق سے دنیا میں پھول بھی نکل سکتا چلو مان لیا لیکن وہ پھول اگر اتفاقی حادثے کا نتیجہ ہوتے تو اس میں بہت زبردست منیجمنٹ نہ ہوتی کہ وہ خامخہ میں نہیں نکلا وہ تتلیوں کو اور پرندوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے اس سے کیا ہوتا ہے پرندے تتلیا مکھیاں جب پھول پہ بیٹھتی ہیں جب بیٹھ کے اٹھتی ہیں تو نر اور مادہ پھولوں کا کیا ہو جاتا ہے وہ ذرے اس کے آپس میں چپک جاتے ہیں اس سے نر مادہ پھولوں کا یعنی ان کی شادیاں مواصلاتی رابطے سے ہو رہی ہیں کیونکہ پھول کی ٹانگیں نہیں ہیں کہ قاضی صاحب کے پاس جائے کہ میری شادی اس پھول سے کرا دیں وہ خوشی سے وہیں مجھے دیکھ دیکھ کے پھول رہا اور میں غم سے پگھلا جا رہا ہوں ٹانگیں نہیں ہے نا ان کی بھئی پھل یہ بھی پودے کا بچہ ہے نا انسانوں میں تو نکاح ہوتا ہے ملاپ ہوتا بچے پیدا ہو جات نے پھولوں میں تھوڑی تو بے جان چیز ہے بے جان سے ہے قدرت ہم سے کیا کام لے رہی ہے تتلیاں انجوائے کر رہی ہیں پارک میں وہ سمجھتی ہیں پھول آ رہے ہیں ادھر سے اٹھو ادھر سے وہ جھوم رہی ہیں ان کو نہیں پتا کہ اگر ہم یہ کام چھوڑ دے انسان بھوک اور قہد سے بولو ہلاک ہو جائے خربوزے پیدا ہونا ادھر سے ادھر ان کو نہیں پتا کہ اس سے نر اور مادہ پھولوں کی آپس میں شادی ہو رہی ہے وہ جو ذرے ہوتے ہیں نا اور اس شادی کے نتیجے میں کچھا سا پھول جھڑ جاتا ہے اور پیچھے کچھا سا پھل میں کہہ سکتا تھا یار اتفاق سے ہوا ہوگا لیکن جب پھل بڑا ہوتے 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 اتنا بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کا رنگ تبدیل ہونا شروع اور تھوڑے دنوں میں وہی کمبغد خربوزہ جو میں نے کٹ کے زمین میں بولو ڈالت اور اس جیسے ہزاروں خربوزے اور ہر خربوزے میں ایسے کروڑوں بیج جن میں سے ایک بیج میں زمین میں ڈالا تھا کروڑوں سال گزر گئے یہ چکر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور یہ ایک پودہ نہیں ہے کروڑوں پودے کروڑوں درخت جن میں یہ پروسز عام زمین میں ڈالو اس سے عام پیدا ہوگا بھور آئے گا اس بھور پر پرندے آکے عوو لیکن جب اس کیری کا رنگ پیلا ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ سرخ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یار یہ تو وہی عام تھا جو ہم نے زمین میں ڈالا ہے وہی میٹھا عام کھایا تھا گھٹلی پھیک دی تھی کسی کام کی نہیں ہے اللہ کہتے ہیں یہی تو سب سے کام کی ہے اس کو تُو زمین میں ڈال آسمان سے پانی برساؤں گا دوبارہ درخ پیدا ہوگا اس سے ہزاروں عام ہر عام میں ہزاروں گھٹلی پھر ایک گھٹلی کو زمین پر ڈالے گا ان ہزاروں گھٹلی وں کم ہے اور ان کے لیے جو اللہ ترہ ترہ کے گھزائیں پیدا کر رہا ہے ان کے پیدا ہونے کی سپیٹ ان سے کروڑ ہا گناہ زیادہ ہے نہیں آرہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اچھوں کو بھی سمجھ میں آجائے جو لیا ایک دفعہ پیدا ہونے میں تھوڑا سا کنفیوز تھا لمس یونیورسٹی کا پروفیسر اس طرح سے بات کرے گا اللہ کے سامنے میں کچھ کتابیں پڑی تھیں میں کچھ آئے تھے سکالرز اور سٹیفن ہاکنگ تھا اس نے بھی کچھ اس قسم کی باتیں تھا بڑا پرسنیلیٹی اس کی بہت اچھی اور جب بھی اس نے بات کی گل وے لے دی دی پھل موسم کا کیا تو اللہ وہ یہ کہہ گیا تھا کوئی خدا ودا نہیں ہے تو میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا اب میں دیکھ لیا تو لیبارٹری سے پتہ چل گیا ٹیسٹ بھی ہو گیا دیکھ بھی لیا اب میں مانتا ہوں اللہ کہے گا سٹیفن ہاکنگ جس جہنم کی آگ میں جل رہا ہے تجھے اس کے ساتھ وہیں کہ اتفاق سے سٹیفن ہاکنگ جیسا ذہین آدمی بھی پیدا نہیں ہو سکتا ایک تصویر نہیں بن سکتی تو اس جیسے ذہین سائنسدان کیسے پیدا دیئے اس نے اس کا تم انکار کر رہے تم شرم نہیں آتی تو بھائی ہم سب مان لیں گے لیکن اس وقت مان نے کا فائدہ نہیں ہے تو قرآن کیا کہ رہے بس جلدی سے آیتیں ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں فرمایا اَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُون اس سے درخت ہم نکالتے ہیں ان بیجوں سے یہ سسٹم ہمارا بنایا ہے یا تم نے کیا یہاں بھی اللہ دوروین کو لفٹ کہ خود سے تو ہوئی نہیں سکتا یہ تو بکواس کر کے گئی آئی یا تو تم خود کر رہے ہو یا کون کر رہے ہم اب ہو سکتا ہے ڈاکٹر کہیں کہ ہم نے بیج میں لیں تو اسی کی کوپی ہے نا یہ جیسے ڈیجیٹل کیمرہ آنکھ کی کوپی ہے تو ڈیجیٹل کیمرہ خود نہیں بن سکتا تو یہ آنکھ جو اصل ہے وہ خود سے کیسے بن گئی تو اللہ فرماتے ہیں لَو نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَضَلْتُمْ تَفَقَّهُونَ اللہ فرماتے ہیں ہم چاہیں تو تمہاری ان کھیتیاں کو تباہ کر دیں یہ جو کھیتیاں پیدا ہو رہی ہیں ٹریکٹر چل رہے ہیں عام کے فصلے اور گندوں ماری وہاں سے اتنے ٹن کپاس ٹراشی سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور امریکہ سے اتنے ٹن گندوں ماری ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہے فصلوں میں ایسے کیڑے پیدا ابھی تو کرونا انسانوں میں آیا ہے فصلوں میں ہم ایسی بیماریاں پیدا کر دیں ایسی کھیتیاں تباہ کریں فضل تم تفکہون تم صرف باتیں بناتے رہ جاؤ ایکچولی یہ ہو گیا تھا ایکچولی یہ ہو گیا ایک ایک ایسا جرسیمہ آیا ایک ایسا کرونا کو یہ عام کیڑا نہیں ہے اللہ معاف فرمائے اس وبا سے بچائے تو یہ کچھ عجیب سی چیز آئی ہے نا دھیٹ ختم ہونے کا نام لینی رہا اللہ ہم سب کو بچا کر رکھے اس سے تو اللہ فرماتے ہیں فضل تم تفکہون تم باتیں بناتے پھیکتے رہ جاؤ باتیں یعنی جو ہم نے بنایا بھی اور بچایا بھی کس نے اللہ کہتے ہم نے فضل تم تفکہون باتیں بناتے رہ جاؤ انہ لم غرمون ہمیں تو چٹی پڑ گئی ہے کہتے نا اس دفعہ تو معاملہ کیا ہو گیا ہے بڑا خراب ہو گیا سارا بزنس تباہ ہو گیا یار تو فصل یہ ہو گیا وہ گیا فرمایا فرمایا جو پانی تم پیتے ہو بھلا اس کو دیکھو بادلوں سے اسے تم برساتے ہو یا ہم یہ جو سورج سمندر کے پانی کو پکا کے اوپر لے کر جاتا ہے پھر ہوایں اس کو بادلوں کو پش کرتی ہیں جاؤ کشمیر میں جا کے پھر گلیشیر بنتے ہیں جہاں جہاں ایک اندازے سے سیٹ اپ چل رہا ہے الٹا حساب نہیں چل رہا کبھی کبھار ہوتا ہے تین تین دن ہی کھٹی بارش لیکن وہ سسٹم کا حصہ ہے ایسا نہیں ہے کہ بیتو کا نظام چل رہا ہو بارش کا اللہ فرماتے لہو نشاء جعلنا کہ نمک نیچے رہ جاتا ہے اور میٹھا پانی اوپر اور پیور پانی جا کے برستا ہے ہم چاہتے تو نمک سمیت اس پانی کو ہم اوپر اٹھائیں اور تمہارے اوپر سمندروں کے کڑھوے پانی برسیں لَو نشاء جعلنا حجاج فلَو لَا تشکرون تو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے پہلے زمانے میں درختوں کو رگڑ کے آگ لگایا کرتے تھے اس وقت یہ بارود دریافت نہیں ہوتا ہم نے دیکھا تنزانیہ کے جنگلات میں ابھی بھی وہاں جو وہاں کے لوگ ہیں میری ویڈیو پڑی ہوئی میرا چینل ہے مفتی تاریخ مسعود اس پیچز اس پہ تنزانیہ کے جنگلی لوگوں کی ہم نے ایک چھوٹی سی میں اپنی خود ڈاکیمنٹری بنائی ہے مجھے در تھا مجھے ہی کٹ کے کہیں کھانا جائیں ہم جب وہاں تنزانیہ گئے تو ہمارے ساتھ ایک ہمارے پتھان دوست تھے وہیں کے مقامی تو وہ اردو بھی جانتے تھے اور اس قوم کی انہوں نے دو تین ان کے جسم پہ اور ایسے جنگلی لوگ کھڑے کھڑے جانور کو کخون پیتے ہیں اور شیر سے لڑتے ہیں شیر شکار کرے گا ہرن کو پکڑا ہے تو شیر سے کھیچ کے لے آئے حلال حرام کی کوئی تمیز کھون پیتے ہیں گوش کھاتے ہیں مردہ جانور کا گوش بالکل جنگلی ٹائپ کے لوگ تو میں جب کیا اچھا ان کی عورتیں سر منڈ آتی ہیں تینڈ تو وہاں مجھے کسی نے کہ یہ بیس بیس عورتوں سے بھی شادیاں کرتے ہیں تو میں نے کہ یہ عجیب بیچار اللہ ان کو نیک بنائے ہدایت کی توفیق دے لیکن عجیب ان کے گھروں کا نظام بڑا گندہ یعنی اندر گئے بلی بیٹھی بھی وہ بلی نے سب کچھ کیا ہو ہے کوئی صفائی سترائی نہیں ہے تو جب ہمیں دیکھا تو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اچھلنا شروع کر دیا تو میں نے کا آج لگتا ہے کہ یہ تکے بنا کے کھائیں گے میں واقعی تھوڑی دیر کے لئے وہ ڈر گیا تھا لیکن ایک تسلی تھی کہ بھائی پہلے ان کے بنیں گے بعد میں ہم آرے تو وہ چھل رہے کود نہیں کیا کر رہے تھے تو یہ بات کہاں سے آئی ہاں تو وہ کیا بیسک چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں کیونکہ آگ تو ہمیشہ سے ضرورت ہے نا تو درخت ایسے پیدا کیے جس کو رگڑ کے آگ حالان کہ درخت تو پانی ہوتا ہے اس میں اس سے تو آگ کا کانسپٹ ہی نہیں ہے لگن انسان کی ضرورت کیلئے اللہ نے پیدا کی ہے تو اللہ بتا رہے ہیں بتاؤ اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے ہم نے ہمیں پتا تھا انسان کو آگ کی ضرورت رہے گی جنگلوں میں بھی ہر جگہ بھی تو ہم نے ہر جگہ ایسے درخت پیدا کر دی جن کو جلا کے تم آگ پیدا کرو آگے بڑے سخت الفاظ ہیں فرما نحن رکھو اس آگ کو ہم نے مطاعل للمقوین جیسے لوگوں کے فائدے کے لئے پیدا کیا ہے یہی آگ لوگوں کی نصیحت کے لئے بھی ہے کیا مطلب جہنم کی آگ بھی اسی کی جنس میں سے ہوگی تو اس آگ کو دیکھ کر تم صرف فائدہ نہ اٹھایا کرو بلکہ اس آگ کے قریب اپنا ہاتھ لے جا کے اس کی تپش محسوس کر سوچا کرو کہ دنیا کی آگ کی حالت ہے تو نافرمانی پر آخرت میں جو آگ ملے گی اس کی حیثیت اس کی کیفیت کیا ہوگی تو فرمائے یہ اس نصیحت کے لئے بھی ہے کہ میری سزا اور میرا عذاب ایسا ہے تو اللہ نے اس میں اہل س وقت can government کی چند میری س بھ میری بھ